کیا حال ہے؟ کہاں تھے دو دن سے؟ تمہیں بتایا تو تھا کہ؟ کب بتایا مجھے؟ بتایا ہوتا تمہیں اتنی پریشان ہوتی دو راتوں سے جاگتے رہتی پاکستان ٹی وی انڈسٹری میں جس صدقارہ نے اپنے فن سے نئی جہتیں متعارف کرائیں وہ مرہومہ روحی بانو تھی روحی بانو کے حوالے سے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے عدکاری سے آنے والی فنکاروں کو ایک اکیڈمی فراہم کر دی ان کے ڈرامے پلے اور فلمیں فنے عدکاری کا شہکار تھیں انڈسٹری کی پڑی لکھی اور سلجی ہوئی عدکارہ نے اپنے کریئر میں شہرت کی جن بلندیوں کو چھوا قدرت نے انہیں انہی بلندیوں سے نیچے دھکیل دیا جواں بیٹے کی موت کے صدمے سے ہوش عواز کھونے والی روحی بانو کس طرح زمانے کے رحم و کرم کی محتاج ہوئیں جا عداد کے لیے کس طرح ان کی سگی بہن نے مبینا طور پر ان کا قتل کروایا روحی بانو کا ترکی میں علاج اور انتقال کے حوالے سے خبروں میں کتنی صداقت ہے اس حوالے سے خاور نعیم حاشمی نے کلعی کھول کر رکھ دی خاور نعیم حاشمی کی جانب سے بیان کیے گئے خوفناک حقائق ہم بیان کریں گے آج کی اس ویڈیو میں روحی بانو جیسے فنکار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں کامیابیوں سے مزین ان کی ہستی مسکراتی زندگی میں غم کا پہلا پتھر اس وقت گرا جب دوہزار پانچ میں ان کے ایک لوتے زوان سالہ بیٹے فرزند علی کا پرسرار انداز میں قتل ہوا اور اس کے چند ہی ماہ کے دوران ان کی والدہ کی سختہ لاش سامنے آئی وہ صدمے تھے جنہوں نے انہیں زندہ درگور کر دیا کرونوں روپے کی جائداد کی مالکن یہ پری چہرہ آدھا کارہ ایک نین پاگل عورت کے روپ میں سامنے آئی پہلے پہل فنکار برادری ان کے شانہ بشانہ نظر آئی اور لوگوں نے انہیں صدمے سے باہر نکالنے کی کوشش کی لیکن بیٹے سے والہانہ محبت انہیں ہوش کی دنیا میں نہ لاسکی دوہزار پندرہ میں روحی بانو پر نامعلوم افراد کی تشدد کی خبر بھی سامنے آئی تاہم کے پتہ نہیں لگا کہ وہ کون لوگ تھے اور مسائب کا شکار اس عورت پر تشدد کرنے کے پیچھے آخر مقصد کیا تھا روحی بانو در بدر بھٹکتی رہی کسوری روڈ کے جس مکان میں وہ رہائش وزیر تھیں اسے دیکھ کر کسی بھود بنگلے کا گمان ہوتا تھا ان کا گھر بجلی پانی گیس سمیت تمام بنیادی ضروریات سے محروم تھا اس گھر میں دو چیزیں ایک دوسرے کے مدے مقابل نظر آئیں ایک روحی بانو اور دوسرا ان کے سامنے رکھا ہوا ٹیلی ویجن جس پر وہ سارا دن ڈرامیں دیکھا کرتی ذہنی ابتری کا شکار روحی بانو روپے پیسے سمیت ہر چیز سے بے نیاز نظر آتی وہ ایک قیمتی گھر میں رہا کرتی تھی پنجام میں کچھ ذرعی زمینیں اور کراچی میں فلیٹ ان کے نام پر تھا لیکن صد افسوس کہ ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا ان کے پاس ایک گاڑی بھی تھی جو چند سال کل گھر کے اندر سے چوری ہو گئی لیکن روحی بانو ان چیزوں سے بے نیاز تھیں میڈیا پر ان کی ذہنی ابتری کی خبریں آتی ہی رہتی تھیں نومبر دوہزار اٹھارہ میں روحی بانو نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان اور چیف جاسس سے تحفظ کی فراہمی کی اپیل کی اور قبضہ مافیا کی جانب سے دھمکیوں کی بابت بھی بتایا اس پریس کانفرنس کے بعد انہیں فاؤنٹین ہاؤس بھیج دیا گیا حالانکہ وہ کسی بھی طرح سے ذہنی مریضہ نہیں تھی لیکن انہیں زبردستی فاؤنٹین ہاؤس اس لیے بھیجا گیا تاکہ ان کی جائداد پر قبضہ کیا جا سکے اس بات کا اطراف فاؤنٹین ہاؤس کے ڈریکٹر نے بھی کیا جن کے بقول روحی بانو بلکل ٹھیک تھی انہیں زبردستی ذہنی مریضہ بنایا گیا پریس کانفرنس میں روحی بانو نے یہ بھی بتایا تھا کہ گزشتہ ایک سال سے اپنے بھانجے کے ہمراہ ترکی میں رہائش وزیر تھی انہوں نے کہا کہ ان کا گھر والدہ نے بنوا کر دیا تھا جس میں سے بہن بھی حصہ مانگ رہی ہے لیکن وہ اسے نہیں دینا چاہتی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بیٹے کے قتل کو بھی اس پراپٹی سے مربوط کیا روحی بانو کو سب سے زیادہ در مبینہ طور پر اپنی بہن اور بہنوی سے لگتا تھا جو ان کی جائداد ہڑپنے پر تلے ہوئے تھے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس حوالے سے روحی بانو کی کوئی مدد نہیں کی جب روحی بانو کے حوالے سے میڈیا پر خبریں چلیں تو پرویز مشرف نے پرویز الہی سے رابطہ کیا انہیں فوری طور پر روحی بانو کی مدد کرنے کی ہدایت کی چونکہ اس سب سے پہلے ان کی رپورٹ خاور نعیم حاشمی نے کی تھی تو وہ بھی ساتھ گئے پرویز الہی نے جب اپنے گھر میں روحی بانو کو چیک دیا تو وہ پانس لاکھ روپے کا تھا یہ دیکھ کر خاور نعیم حاشمی نے ان سے درخواست کی کہ ان کے گھر کے آلات نہائیت خراب ہیں تو آپ مہربانی کر کے انہیں دس لاکھ روپے کا چیک دیں جس پر پرویز الہی نے دس لاکھ روپے انہیں دے دیئے تہم ان پیسوں کا کیا بنا یہ کوئی نہیں جانتا لیکن ان کے گھر کی حالت دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ پیسے نہ ہی روحی بانو پر خرچ ہوئے نہ ہی ان کے گھر پر روحی بانو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں کوئی سخی شخص ترکی لے گیا تھا جہاں اس نے اپنے خرچ پر ان کا علاز کروایا تہم وہ دورانے علاز انتقال کر گئیں جس پر انہیں وہیں دفن کر دیا گیا یہ ایک بے بنیاد خبر ہے جس میں کوئی صداقت نہیں روحی بانو کی جائدات پر ان کی بہن اور بہنوئی کی نظریں تھیں لہٰذا انہوں نے مبینا طور پر روحی بانو کا قتل کر کے یہ معاملہ دبا دیا اور انہیں ترکی بھجوا دینے کی کہانی عام کر دی لیکن کسی نے بے سوالے سے کوئی تحقیق کرنا مناسب نہیں سمجھا پاکستان کی اتنی بڑی عدکارہ اس طرح سے ترکی میں دفنا دی گئی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی ایک وقت تھا جب پاکستان ڈراما انڈسٹری میں روحی بانو کا توتی بولتا تھا ان کی منجی ہوئی اداکاری ناظرین کو بہت بھاتی تھی گزرتے وقت کے ساتھ اور روچ سے زوال کی داستان شروع ہوئی پہلے ازواجی زندگی کی ناکامی پھر جوان سالہ بیٹے کی موت نے روحی بانو کو دماغی مرض میں مبتلا کر دیا پاکستان کی نامور عدکارہ اپنے وقت کی حسین ترین خاتون دس اگست انیس سو اکادن میں منبی انڈیا میں پیدا ہوئی ان کے والد کا نام اللہ رکھا تھا جو ہندوستان کے مانے ہوئے تبلہ نواز تھے والد کی دوسری شادی کے بعد روحی بانو کی والدہ بچوں کو لے کر پاکستان چلی آئیں جبکہ والد دو ہزار میں انڈیا میں ہی انتقال کر گئے معروف تبلہ نواز استاد زاکر حسین روحی بانو کے سوتیلے بھائی ہیں لاہور آنے کے بعد روحی بانو نے اپنی تعلیم مکمل کی اور نفسیات میں ایس ایسی کی ڈگری حاصل کی روحی بانو دو مرتبہ رشتہ ازواج سے منسلک ہوئیں اور دونوں ہی مرتبہ ناکامی کا شکار ہوئیں ان کا ایک بیٹا تھا جسے بقول روحی بانو جائدات کی وجہ سے قتل کیا گیا کرن کہانی، زرد، گلاب، دروازہ اور دیگر بے شمار کلاسک ڈراموں میں یادگار کردار ادا کر کے ناظرین کے دل جیتنے والی روحی بانو کا شمار ان فنکاروں میں ہوتا تھا جنہوں نے پاکستان میں ٹی وی کو جنم لیتے اور بنتے دیکھا ابھی وہ زیر تعلیم ہی تھی کہ انہیں ہدایتکار فاروق زمیر نے اپنے کوئی اس پروغیم میں شرکت کی دعوت دی اور یہی فن کے سفر میں ان کا نکتہ آغاز تھا یہ سلسلہ جو شروع ہوا پھر تھما نہیں روحی بانو کے ابتدائی ڈراموں میں حسینہ موین کی کرن کہانی قابل ذکر ہیں جو 1973 میں پی ٹی وی سے ٹیلی کاسٹ ہوا اس کے بعد 1974 میں زیر زبر پیش کیا گیا یہ دونوں وہ ڈرامے ہیں جو پی ٹی وی کے لیے سنگے میل کے حیثیت رکھتے ہیں یہ دونوں ڈرامے روحی بانو کی صلاحیت کا مبولتا ثبوت ہیں اس کے بعد انہوں نے ہر ایک اہم ڈرامے میں ہر بہتر ادکار کے ساتھ اہم کردار ادا کیا ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ڈراموں میں روحی بانو کی موجودگی لازمی سمجھی جانے لگی انہوں نے شوقت صدی کی بانو کچسیا حسینہ موین منو بھائی اور اشفاق احمد کے کرداروں کو اپنی بے مثل ادکاری سے زندہ جاوید کر دیا اشفاق احمد کے ایک محبت سو افثانے میں اشتبائے نظر کے نام سے ایک ڈراما لکھا اس ڈرامے میں روحی بانو کی ادکاری کو فراموش کرنا ممکن ہی نہیں دروازہ دھن سراب زرد گلاب کلا کہانی ہو یا پھر حیرت قدہ ان کے کس ڈرامے کو یاد رکھیں اور کسے بھولیں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ان کے ڈرامے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں بلخصوص انڈیا میں نہائیت مشہور تھے انیس سو اسی میں ان کے ایک ڈرامے پکی حویلی میں تو دنیا بھر میں دھوم مچا دی انہوں نے ایک بار فلم کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد وہاں کے محول کی وجہ سے واپسی اختیار کر لی ڈراموں میں اپنی صلاحیتوں کو من مانے کے بعد انیس سو پچھتر میں ایک بار پھر فلم انڈسٹری کی طرف گئیں اور اس بار انہوں نے وہاں کے محول کو اپنی صلاحیتوں کے تابع کر لیا انہوں نے اناڑی دلہن ایک رات کی تیرے میرے سپنے نوکر زینات پہچان سینہ آناڑی بڑا آدمی دلے کھلونا گون جوٹھی شہنائی راستی کا پتھر دشمن کی تلاش آج کا انسان ضمیر اور ٹیپو سلطان سمیت بے شمار فلموں میں انتہائی شاندار پروفارمنس کا مظاہرہ کیا روحی بانو جب جب سامنے آئیں ان کے دکھ اور ان جیسی ذہین اور خوبصورت اداکارہ کی حالت زار پر نہ سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتے تھے ان کی ذہنی ابتری کے سبب لوگ ان کے حوالے سے کسی بھی منفی خبر کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے اللہ پاک انہیں اپنے زوارے رحمت میں جگہ دے زندگی میں تو انہیں سکون نہ مل سکا اللہ کرے کہ مرنے کے بعد انہیں سکون حاصل ہو بک تو تیز تلوار ہوتا ہے لالن اس نے ہم دونوں کو کاٹ کر الگ الگ کر دیا ہے اب تو کسے ڈھونڈتا ہے